قائدہ سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اپنی ساری لیوریس کے جواب میں قطر سے نکال لے اور فیفا کے جو فوٹبال کے جو ٹکٹے بھی کی ہیں وہ کہہ کہ ہمارے ٹکٹے واپس کرتے ہیں تو وہیں پر ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر اس سٹویشن کے باوجود وہاں پر چل کے جاتا ہے اب یہ جو سینٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس اسٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس اس سینٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پر پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوں جب تک اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نا دل میں اور دماغ میں یہ ارادہ کر لے کہ میری جان میری اولاد میرے ماں باپ اور جو بھی میرا مال ان سب کے اوپر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس ہے نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آ چکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ یہ بڑا اہم دورہ ہے کیونکہ اس میں چابہا پہ بھی بات ہوئی ہے اس میں افغانستان پہ بھی بات ہوئی ہے اور اس میں یوکرین پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن اس کے دو آنگلز ہیں دیکھیں ایک تو یہ کہ اس ٹائمنگ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ وزٹ کیا تو یہ تھوڑا سا اس لیے اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آیا ہے کیونکہ انڈیا میں اس وقت نوپور شرمہ والا ایک کیس چل رہا ہے جس میں حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پہ کہ وہ ایک دیکھیں نا بیٹھ کر کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے بعد ساری حکومت کو وہ سہنا پڑا ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہے لیکن جو فورن منسٹر ہیں وہاں پر گئے جب تو اس میں ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ انڈیا میں نوپور شرمہ والا معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر ایراب کنٹریز بہت ناراض ہوئی ہیں انہوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹس دییا مسلم کنٹریز لیکن ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے ایران نے اپنا دورہ کینسل نہیں کیا اس کیس کے باوجود کہ اتنا زیادہ اس کے پر بات کی جاری ہے اور یہ کیس اتنا اڑ گیا پھر بھی ایران نے اپنا یہ وزٹ کینسل نہیں کیا اور اس وقت ایران کا آنا بہت اہم اس لیے ہے کہ جو انڈیا ہے اس میں تھوڑا سا لیوریج ملی ہے یعنی یہ کہ تھوڑا سا ایج مل گیا ہے کہ دیکھیں ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر ان کی طرف آیا ہے تو جہاں مسلم کنٹریز کچھ ان کے خلاف بھی اگر بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو وہیں پر ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر اس سٹیٹویشن کے باوجود وہاں پر چل کے جاتا ہے تو ایران سے پہلے تو تمام عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کو پوچھنا چاہیے کہ آپ تو بہت زیادہ اسلامی بنتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس اسیشو پر ہم تو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن آپ وہاں پر چلے گئے یہ بلکل اسی طریقے سے ہی ہے یہ سٹیویشن بڑی دلچس صورتحال بڑی نازک صورتحال ڈاکٹر رامر لیاقت کہا کرتے تھے نا ریس میں ہی ریسٹ ان پیس تو یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان گئے رشیہ اور رشیہ میں اس وقت کیا ہوا کہ اسی دن حملہ ہو رہا تھا یکرین پر تو یہ کہا گیا کہ یہ رشیہ کے لیے اچھا ہوا ہے کیونکہ رشیہ کے لیے ایک سٹریندھ تھی کہ ایک کنٹری کا وہاں پر ہیڈ آف دی سٹیٹ گیا ہوا ہے یہ ایسے ہی کچھ معاملہ لگ رہا ہے کہ اس میں انڈیا کو ہیلپ ملی ہے مدد ملی ہے کہ ایک مسلم کنٹری کا ایک فورین منسٹر وہاں پر گیا ہوا ہے اس سٹیویشن میں اچھا اس میں جو باتچیت ہوئی ہے اس میں چاہ بہار پر بڑی ہاں باتچیت ہوئی ہے کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو اس پہ انڈیا ٹرمینل جو ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے فوری طور پر کام تیز کیا جائے جل سے جل کام مکمل کیا جائے تاکہ وہاں اس کو استعمال کیا جا سکے باپ جانتے ہیں کہ وہاں اس راستے کے ذریعے افغانستان اور اس تمام اس میں خطے میں ریجن میں جانا یہ بہت آسان ہوگا انڈیا کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے اس کے کس طریقے سے دیکھنا اور اس پر کیا سٹینس رکھا جا سکتا ہے دونوں کنٹریز اس پہ کیا سمجھتے ہیں اور پھر افغانستان کے موضوع پر بھی گفتگ ہوئی اور افغانستان کا جو ہے اس پہ انڈیا کی طرف سے زیادہ اس لیے باتچیت نظر نہیں آئی کہ انڈیا اس سے پہلے ہی افغانستان پہ انڈیا کی اور ملہ یاکوب کی جو بات ہوئی ہے جس میں ملہ یاکوب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو ٹروپ سے ان کو ٹریننگ کے لیے انڈیا بھیج سکتے ہیں اور یہ انڈیا کے وہاں سے جانے کے بعد فرس ٹینس ہمیں نظر آیا کہ بھارت افغانستان گیا وہاں پر ڈائلوگ کرنے کے جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کا جو بھارت کو دورہ تھا اور انہوں نے جو اپنا جو اپنی ملاقات تھی عجید دوول صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پھر ایران کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس ملاقات کے بارے میں اور اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عجید دوول نے ایران کے فورن منسٹر سے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی ہے ان کو سبق سکھایا جائے گا اب یہ جو سینٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس اسٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس 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 سینٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پہ پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوں دوسری طرف کل جماعت اسلامی نے بھی یہاں اسلام آباد میں ایک احتجاج کیا اور کوشش ہی کہ بھارت کے ہائی کمیشن تک جائے جائے تو بہرل وہ ایک ریجسٹر ہوا ان کا احتجاج بھی دوسری طرف ہم نے معبد کو اور پھر کل اس کی خبر آئی کہ بھارت بھارت نے آہ یو اے کے ساتھ ایک جو ممورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے آہ بھارتی کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے اور وہ آہ جو ہے ممورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے آن کو آپوریشن ان دو فیلز آف انڈسٹری انڈ آہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز تو یہ بھارتی کابینہ نے اس کی اپروول دے دی ہے جہاں تک بھارت اور یو اے کا تعلقات کی بات ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بہتر ہوئے ہیں آہ یو اے نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئی سی کا کانسل آف آہ فورم نسٹر کا سیشن تھا ابو دھابی میں تو وہاں انہوں نے آہ سوشمہ سوراج جو اس وقت مرہومہ جو اس وقت بھارت کی آہ منسٹر فر ایکسٹرنل افیر سے ان کو ہی بلایا تھا اور پھر ہمارے وزیر خارجہ نے اس وقت جو تھے آہ اس پلینری کا بائیکارڈ بھی کیا تھا تو اس کے علاوہ ٹریڈ آہ بھی بہت بڑا ہوا ہے تقریبا ساٹھ بلین ڈالر کے قریب آہ دو طرفہ تاج تجارت بھی ہے آہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے تو آہ انبیسمنٹ جو ہے آہ یو اے کی جو انبیسمنٹ ہے بھارت میں تقریبا آہ اٹھارہ بلین ڈالر کے قریب ہے اور پھر بھارت کی بہت انبیسمنٹ ہے یو اے میں تقریبا اسی بلین ڈالر سے زیادہ انبیسمنٹ ہے تو ان کے تعلقات بھی کافی آہ گہرے ہو رہے ہیں ہر آہ شعبے میں آہ لیکن جہاں آہ ایک آہ جو ہے تعلقات بڑے اچھے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک آہ گلف کنٹریز جو ہے وہ کہا ہے کہ آہ وہ ایسا کچھ ہونے نہیں دیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے ان لوگوں کو آہ ایسی بھی یہ بھی نیوز ہے ایک اس پہ آپ کیا کہیں گے نہیں کچھ نہیں القائدہ دیکھیں ایسا ہے نا یہ جو القائدہ نے بولا ہے کہ ہم یہ کریں یہ سب کس نے روکا القائدہ کیا القائدہ جو کہہ رہا ہے القائدہ نے تو اپنا ویسے بھی اپنی میکزین کا نام القائدہ غزوائے ہند چینج کر رہا تھا ایک دو سال پہلے القائدہ تو ویسے بھی بھارت میں اٹیک کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے القائدہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے نوپر شرمہ ٹی وی پہ آئے ایسی باتیں کرے اس کے بعد ہم اٹیک کریں گے یہ کس قسم کا فارق گروہ ہے آتنگ بھائی گروہ ارے بھئی آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ کو بھارت کے خلاف کاروائی کر نہیں ہے میں القائدہ کی بات کر رہا ہوں اگر القائدہ کو بھارت بھارت کے خلاف کاروائی کرنے ہی کس نے روکا ہے القائدہ کو ہم نے تو نہیں بولا ہاتھ جوڑ کے ہم تو نہیں کہے کہ نی 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 بھائی آپ اٹیک مات کرو آپ کرو نا آپ کو جو بنتا آپ کرو پھر بھارت بھارت کا بھی جواب آئے گا بھارت کا بھی جواب آئے گا اور یہ سرکار جو ہے یہ ایسی نہیں ہے آرزو جی جو چپچا بیٹھے گی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کری ہے کئی بار ہم لوگ بڑے دکھی ہو جاتے ہیں بھارت میں ہم نے ایک نیشنلسٹک گورنمنٹ کو ووڈ دیکھ کے اس کو پاور ملا ہے میں نریندر مودی جی کی بات کروں لیکن مودی جی نے کچھ کر رہا نہیں ہے ایسی بات ہو گئی کر رہا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ اس سرکار میں لوگ بلکل جس کو کہتے ہیں ہم لوگ پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں سب کرتے ہیں اور دس گناہ کرتے ہیں پر الگ الگ دشاؤں سے کرتے ہیں چپ چاپ بہت کام ہوتا بھی ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے اور میں تھوڑا بہت میں کبھی پرسنلی ملا نہیں ماننی پردھان منتری جی کو نہ میں ماننی آمیت شاہ جی کو ملا ہوں جو ہمارے ہوں میں کبھی ان سے دور سے نمستے کر رہا ہے بس ایک پبلک فنکشن میں میں کبھی پرسنلی جا کے ان سے آج تک نہیں ملا لیکن میں اتنا ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کی یاد داشت بہت لمبی ہے ان کی یاد داشت بہت لمبی ہے اور ان کی یاد داشت میں زیادہ نہیں بولوں گا بھر صرف یہ بتاؤں گا کہ ان کی یاد داشت لمبی مطلب یہ نہیں کہ آٹھ دس سال ان کی یاد داشت جو ہے وہ سات سو سال لمبی ہے ان کی بہت لمبی آرداشت ہے یہ پر دھیرے دھیرے جو ان کو کرنا ہے یا کریں گے جو کر رہے ہیں اور